ہائی سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج اس ویڈیو میں ہم لوگ پنکچویشن کے بارے میں جانیں گے کس طرح انگلیش میں برام چنوں کا پریوک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ضرور جانیں کون کون سے برام چن ہے سب سے پہلا جو ہم نے ہمیشہ سے سیکھا ہوگا اور ہمیں سب سے پہلے دن سے بتایا گیا ہوگا یہ ہے فل اسٹاپ کیا ہے یہ it is فل اسٹاپ سب سے پہلے جب بھی ہم نے کبھی کچھ لکھنا شروع کیا ہوگا انگلیش میں ہمیں بتایا گیا ہوگا we have to end the sentence with a فل اسٹاپ کوئی باگ کی جب ہم لکھنا سمات کریں گے تو اس کے آخر میں پونڈ ویرام ہندی میں کہتے ہیں انگلیش میں کہتے ہیں فل اسٹاپ جیسے I go to اسکول سمپل سا ایکجامپل ہے I go to اسکول اس واقعے کو ہمیں یہاں ختم کرنا ہوگا otherwise یہ کسی دوسرے سینٹنس سے جا کر مل سکتا ہے یا پھر یہ انکمپلیٹ دکھ سکتا ہے تو for that we have to put a full stop at the end of this sentence got it ایک بات اور اچھے سمجھ لیں full stop کا use یا تو assertive sentence میں ہوگا یا پھر imperative میں ہوگا اس بات تو بہت اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں گے جیسا کہ ہمیں پہلے سے پتا ہے there are five types of sentences پانچ پرکار کے واقعے ہوتے ہیں assertive then interrogative imperative exclamatory and finally optative یہ پانچ پرکار کے ہیں ان میں سے دو پرکار کے sentences میں ہی ہم full stop کا use کریں گے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا آئیے دوسرے چیز سیکھیں it's comma بہت ہی important ہے اس طرح سے اس کو لگاتے ہیں comma کا پریوگ ہم کہاں کہاں کریں گے اس کے بارے میں جاننا ہمیں بہت ہی ضروری ہے because it is used so much بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم کب اس کا use کریں گے جب ہم کوئی parts of his speech لکھ رہے ہوں part of speech کسی part of speech کو کہ الگ الگ چیزوں کو درشانے پر اب ایک sentence جیسے for example ہم یہاں لکھیں گے ایک sentence لکھیں کہ I had میرے پاس تھا کیا تھا کوئی ایک چیز لکھ لیں a pen میرے پاس ایک کلم تھا پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک book تھی then we have to put a comma a book ایک کتاب تھی پھر ایک comma لگایا a chair ایک کرسی تھی end last ایک چیز ہمیں یاد آئی a table یہاں پر ہمیں end کا use کرنا ہے تو اس sentence میں جو بھی parts of his speech ہم use کر رہے ہیں یہتنے بھی nouns ہم use کر رہے ہیں انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے we need a comma ہمیں ایک comma چاہیے اس لئے ہم یہاں پر comma کا use کریں گے اور کہاں use کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے بہت بار دیکھا ہوگا direct narration میں اس کا use ہوتا ہے comma کا use کہاں ہوگا direct narration میں ہوگا کب ہوگا جیسی direct narration میں ہم reporting clause لکھیں گے رام says رام کہتا ہے اب یہاں پہ sentence break ہوگا because جب reported speech start ہوگی so before the starting of reported speech we need to put a comma ہمیں reported speech شروع ہونے سے پہلے ایک comma دینا ہوگا ارد برام الف برام جس سے کہنا چاہیے تو ہمیں تھوڑی دیر رکنا ہے کہ رام جو کہتا ہے کیا کہتا ہے یہ اس کے بعد کی بات ہے بعد میں جو بھی ہوگا وہ ہم آگے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہمیں comma چاہیے اب ایک اور جگہ ہم نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جب بھی ہم address کرتے ہیں کسی کو یا سمبودھن کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اس سے کچھ کہنا ہوتا ہے تب بھی ہمیں comma چاہیے ہوتا ہے for instance جیسے ہم نے کہا رام آواز لگائی اس سے ایک comma دیا go away for our while رام کچھ دیر کے لیے دور چلے جاؤ یہاں پر ہمیں رام کو address کیا ہے اسے سمبودھت کیا ہے اس لئے ہم اس کا نام لے کر اسے الگ رام اسے روکیں گے اس کے بعد ہم جو order دے رہا ہے advise دینا کچھ بھی کہنا ہے وہ ہم کہیں گے تو یہاں پر بھی ہمیں comma چاہیے تو اس طریقے سے ہم comma کا use کریں گے parts of speech کو الگ الگ کرنے کے لیے اس کے بھاگوں کو کریں گے یا کسی کو جو ہمیں سمبودھن کرنا ہوگا تب بھی ہمیں comma کا use کرنا ہی ہوگا ٹھیک ہے next جو sign ہمیں چاہیے بہت ہی important ہی ہے interrogative sign sign of interrogation پرشنو واج چکچن بہت سمپل ہے نا ہی اور ہی easy بھی ہے the sign of interrogation is always used in interrogative sentence پرشنو واج چکچن کا پریوک صرف اور صرف آسان لفظوں میں سمجھ لیں only interrogative sentences میں ہی ہوگا ایک example ہم سمجھ سکتے ہیں how are you ہم نے ایک پرشن کیا کسی سے اور اس میں question mark آ گیا اور بھی پوچھ سکتے ہیں what is your name آپ کا نام کیا ہے question mark لگا دیا تو یہاں پر ہم interrogative sign کا use کر لیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم سیکھیں گے apostrophe یہ کیسے آئے گا apostrophe کو کہہ سکتے ہیں ہم سمبند سمبند سوچکچن ہے دو لوگوں کے بیچ کا پرس پر سمبند کیا ہے یہ بتاتا ہے جیسے رام رام مدر رام کی ما ایکزامپل ہے یہ تو یہ apostrophe use کیا یہ اس لگایا اسے ہم apostrophe اس بھی کہتے ہیں this is the sign of apostrophe یہ سمبند کر رہا ہے یا کوئی اور ایسے لے سکتے ہیں موہن پن موہن کا کلم تو اس طریقے سے ہم apostrophe کا use کریں گے یا سمبند سوچک چند کا use کریں جس میں دو لوگوں کا سمبند کہ یہ رام کا ہے تو کا کی کہ یہ ہم apostrophe کا use کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بہت important sign آنے والا ہے اسے کہتے ہیں note of exclamation exclamation exclaim مطلب وسم وسم سوچ چند اسے لگائیں گے اس طریقے سے جب کسی sentence میں کوئی surprise ہوگا وسم ہوگا تو وہاں پر ہم note of exclamation کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے آئیے ایک example دیکھتے ہیں جیسے ایک God یا Oh My God یا note of exclamation کچھ بھی یہ خوشی کے لئے بھی ہے غم کے لئے بھی ہے جیسے ہم بولیں گے حرے then note of exclamation لگائیں گے دخ ہوگا alaf بہت بڑا سور ہوگا ہے Oh God Oh Ah یہ سارے کیا ہیں یہ note of exclamation یا وسم سوچ چند ہوں گے تو اس طریقے سے سارے بچے سارے فرنڈ سارے لوگ آپ punctuation کے یا science کے بارے میں بہت اچھے سمجھ گیا ہوں گے اور انہیں یوز کر ہم sentence کی جو beauty ہے جو اس کا discipline ہے اسے maintain کریں گے کہ کس طریقے سے comma inverted commas ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمیں ایک اور چیز بھی رہ رہی ہے وہ inverted commas اس کا use ہم کیسے کرتے ہیں پہلے تو ہم سمجھ لیں inverted commas دھیان دیں گے اوپر سے start ہوگے پہلے comma نیچے bubbling کریں گے اس type سے اور یہاں پر اوپر bubbling کریں گے نیچے ختم ہوگا this is the real inverted commas inverted commas کا use mostly یا کہہ سکتے ہیں ہمیشہ ہی کسی بھی statement کے لیے کثن کے لیے آتا ہے اس کا پریوک کسی statement یا کثن کے لیے کیا جاتا ہے جب کسی ویکتی نے کوئی واقع کہا ہے یا کوئی بات کہی ہے تو important ہو جاتی ہے مہت پون ہو جاتی ہے we have to put inverted commas beginning and the ending of the sentence اور statement اُف واقع کے شروع میں اور آخر میں اس sentence کو importance دیتے ہوئے ہم inverted commas کے بیچ میں frame کرتے ایک example لیں گے اس کا لیں فور instance ایک example ہے رام سیز رام کہتا ہے God is everywhere ایشوار ہر جگہ ہے اس کا رکھیں تو اسی طرح سے بنا دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ہم بڑا casual ہوکر کئی بار ایسے نشان لگا دیتے ہیں these are the real inverted commas اس طرح سے inverted commas کا use کر لیں ہو جائے گا بہت مشکل نہیں ہے اس زیادہ بتانے کی ضرور بھی نہیں آپ سمجھ گئے یہ کیسے ہوگا کہ ایک comma ہوگا ایسے کر کے تو اس کا use کہاں ہوگا جیسے ہم نے یہ سمجھ لیا inverted comma کا use کیا ہوگا used in statement use for statement in direct narration infinite commas کا use کہاں ہوگا کوئی بھی کسی بھی مہت پون book place etc کو mention کرتے ہوئے کرنے کے لیے کسی important event کو یا book کو mention کرنے کے لیے invert comma use کیا جا سکتا ہے ایک example سے بہتر سمجھیں گے ہم کسی پوچھ لیں have you read کیا تم نے پڑھا ہے اب نے book کا نام رکھا کے بھل کوئی کتاب لے لیں دا گیتہ اور یہاں پر question ہے تو یہاں پر question mark لگا دیں گے ہم جب کسی سے پوچھیں گے have you read the گیتہ کیا تم نے گیتہ پس تک پڑھی ہے because یہ book ہے important ہے specific ہے تو یہاں پر inverted comma وستو کے لیے inverted comma sentence کے لیے statement کتھن کے لیے inverted commas لگا تھے so these are the very important sign for the punctuation i hope that you would like it آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اور بھی ہے بہت سے ہوتا ہے semi colon اس کا use بھی کرتے ہم لوگ ٹھیک ہے اوپر point نیچے comma کئی بار colon ہوتا ہے اس میں دو point ہوتے ہیں hyphen کا use کرتے ہم لوگ hyphen میں بھی ایک چھوٹا نشان لگا دیتے ہیں ایک dash کا use کریں گے dash ہوگا تو بڑا نشان لگائیں hyphen ہوگا تو چھوٹا نشان لگائیں گے تو ایسے اور بھی sign ہے جو ہم English میں use کرتے ہیں i hope آپ کو یہ conclusion پہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ نے بہت like کیا ہے چینل کے لیے آپ کی comments آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو آپ کا encouragement ایسی بنا رہے اس کے لیے بہت بہت دھنیواز thank you very much thanks a lot god bless you all bye take care